ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے والا ہوں سن دو ہزار سات کی اس وقت میں ٹیلی کوم میں جاپ کیا کرتا تھا اور یہ وہ سال ہیں جب میں نے اس فیلڈ میں نیا نیا جوائن کیا تھا اور یہ میری تقریباً فرس سیکنڈ جاپ کی بات ہے تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ ٹیلی کوم سائٹس ہوتی تھے ہماری کمپنی کے پاس ہم اس کی operation maintenance اور corrective maintenance کرتے تھے totally جو اس کا operation maintenance کا contract ہماری کمپنی کے پاس تھا تو اس میں ہم لوگ جو تھے ہماری ٹیم جو تھی ہم لوگ power side سے دیکھتے تھے یعنی کہ power کے جو بھی issue آئیں گے وہ ہم دیکھیں گے اس میں ATS بھی رہتا تھا generator بھی رہتا تھا اور اس کے علاوہ generator کی corrective maintenance preventive maintenance اور power سے related مطلب rectifier جو ہوتے ہیں ہمارے ان کی بھی issues ہوتے تھے تو اب بات یوں ہے کہ ایک سائٹ پہ ایک سائٹ جو تقریباً کراچی سے تقریباً 100-500 کلومیٹر دور ہوگی سپر ہائیوے پہ جو کہ کراچی کو ہیدر آباس سے جوڑتا ہے سپر ہائیوے پہ کی اس پہ ایک سائٹ تھی ہماری ٹیلی کوم کی سائٹ تھی وہاں پہ اس وقت پرکنس کے سی ایم سیریز کے انجین کہلاتے تھے وہ تین سیلنڈر کے انجین ہوتے تھے اور وہاں پہ جو لوکل ڈیلر تھا وہ انہوں نے سپلائی کیے ہوئے تھے وہ تو اچھا بہت ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے الارم آتا ہے انڈر وولٹیج کا اور جنیٹر بند ہو جاتا ہے تو ہماری ٹیم جب پہنچتی ہے تو وہ جنیٹر بند ہو جاتا ہے تو ہماری ٹیم جب پہنچتی ہے تو وہ لوگ جاتے ہیں اور لوگ چیک کرتے ہیں کہ جی اس میں اے وی آر جو ہے وہ جل چکا ہے تو اے وی آر جل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ اے وی آر کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور ریپورٹ بنا کے چلے جاتے ہیں اسی دن دوبارہ تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے بعد دوبارہ الارم ریپیٹ ہوتا ہے انڈر وولٹیج کا سائٹ پہ تو پھر ایک دوسری ٹیم جاتی ہے اور وہ ٹیم جب جاتی ہے اور وہ بھی جب چیک کرتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی پانچ گھنٹے پہلے ایک ٹیم آئی تھی جنہوں نے اے وی آر اس کا ریپلیس کیا ہے اور اس کے بعد جنریٹر کو چلا دیا تھا اور جب سے لے کہ اب تک جنریٹر جو ہے تقریباً پانچ گھنٹے چلنے کے بعد بند ہو چکا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنریٹر پانچ گھنٹے چلا اور پھر بند ہو گیا اور لازٹ ٹائم ای وی آر چینج ہوئے ای وی آر چینج مطلب بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے تو اس وقت جو دوسرا جو آن کال پہ بندہ گیا تھا وہ میں تھا جب میں گیا وہاں پہ میں نے اس کو چیک کیا اس وقت میں بلکل نیا تھا اس فیلڈ میں تو مجھے بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا اور باقاعدہ یقین کریں کہ بہت گھبراد والا کام لگتا تھا ای وی آر چینج کرنا اتنی زیادہ اور ایک تو پرانے جنریٹر تھے اس میں وائرنگ نمبر نہیں ہوتے تھے کوئی وائر کا پتہ نہیں چلتا تھا یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے یہ سینسنگ ہے یہ فلانا ہے نہ اس وقت یوٹیوب ہوتا تھا نہ اتنی ٹریننگز ہوتی تھی تو جو بھی کچھ سیکھنا ہوتا تھا اپنے طور پر سیکھنا ہے اپنے سینئر سے سیکھنا ہے یا ان کو فون کر کے ان سے پوچھنا ہے کہ کیا کریں اب کیسے ہے کیا چیز چیک کریں کیسے چیک کرتے ہیں اس میں یہاں تک کہ اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اس میں ایکسائٹر کیا چیز ہے ایکسائٹر سے جو وائرے آ رہی ہیں وہ کیا چیز ہیں تو اس کے علاوہ سینسنگ کی کیا وائرے ہیں اگر تو آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ کو پتا ہوگے میرے چینل جو ہے جرنیٹر کے ریلیٹیڈ ہے اور یہاں پہ میں جرنیٹر کے ریلیٹیڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جس پہ میں کافی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو اس سے کافی مدد ملتی ہوگی اور آپ لوگوں کی کافی اس سے ہیلپ ہوتی ہوگی اگر آپ لوگ کی ہیلپ ہوتی ہے تو کانڈلی پلیز ذرا کمنٹ کر کے ایک چھوٹی سی دعا لکھ دیا کریں بھائی کے لیے اس سے زیادہ ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں دے سکتے یہ ہے کہ چھوٹی سی دعا دے سکتے ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ایک دوسرے کی ترقی کے لیے دعا کر سکتے ایک دوسرے کی صحت کے لیے دعا کر سکتے تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ سب لوگ اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں خوشباش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی والی تندرستی والی زندگی دے تو بات کرتے ہیں ٹاپک پر ٹاپک یہ ہے کہ ایک دن کے اندر دو اے وی آر جل گئے ہمارے جب دو اے وی آر جلے تو اس کے بعد کمپنی نے ہمارے ماسٹر ٹیکنیشن کو بھیجا اچھا سیکنڈ وزٹ میں جب میں گیا میں نے بھی چیک کیا اور دوبارہ چیک کرنے پر یہی پتا چلا کہ اے وی آر ڈیفیکٹڈ ہے اچھا مجھے بھی اتنا ایکسپیرنس نہیں تھا میں نے جتنا مجھے آتا تھا میں نے اس حساب سے پرانا اے وی آر نکالا اس کی جگہ نیا والا لگا دیا اور اس کو چلا دیا اب پھر سے جنیٹر چل گیا اور یہ تھا شام کا وقت جب یہ ہوگ چکا اس کے بعد جنیٹر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تقریبہ پانچ چھ گھنٹے کے بعد جب رات کو دوبارہ ایک کال آتی ہے مجھے نہیں نائٹ آن کال والوں کو تو اس پہ ہمارے جو ایک ماسٹر ٹیکنیشن تھے جو نائٹ آن کال جوٹی پہ تھے وہ جاتے ہیں اور وہ فائنڈ آؤٹ دیکھتے ہیں کہ آج دن میں دو ٹیمز آئی ہیں اور ان دونوں نے اے وی آر چینج کیا اور اے وی آر آپ کو پتا ہے کہ اتنی اسانی سے جلتے نہیں ہیں اتنی جلدی جلدی جلتے نہیں ہیں اے وی آر کی لائف کافی زیادہ ہوتی تقریبہ ایک سال دو سال تین سال اور اس سے بھی زیادہ جب تک کہ کوئی پرابلم نہ آئے اب ہوا یہ کہ نہ ٹیم نمبر ون نے یہ کوشش کی کہ وہ چیک کریں کہ ریزن کیا ہے اس کے جلنے کا اور نہ ہی میں نے یہ چیز چیک کی کیونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا اور مجھے چیزوں کے بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں تھا تو نہ ہی میں نے چیک کی تو میں نے بھی نیا اے وی آر نکالا گاڑی سے اور اس کو لگا دیا اور ریپورٹ بنائی اور ہم چلے گئے کیونکہ ٹیلیگو میں آپ کو بتا ہے مسروفیات زیادہ ہوتی ہیں جلدی جلدی سائٹ سے نکلنا پڑتا ہے دوسری سائٹس کے علامز ہوتے ہیں پرابلمز ہوتی ہیں تو اس طرح اب جب تیسری جو رات کو کال آئی اس میں جب ہمارے سینئر ٹیکنیشن گئے وہاں پہ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ اے وی آر جل کیوں رہے ہیں دو اے وی آر جلے کیوں تو ان کو اس بات پر کافی تشویش ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ الٹرنیٹر کھولا الٹرنیٹر کور کھولے اور اس کو چیک کرنا شروع کیا اچھا آپ کو پتا کہ فیلڈ میں اتنے زیادہ ٹولز وغیرہ بھی نہیں ہوتے سوائے ملٹی میٹر کے اور دوسری چیزیں میگر وغیرہ مہر پاس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو میگر کر کے دیکھ لیں کہ کیا مسئلہ ہے جو بھی ہے خیر انہوں نے اس کو بارہ وولٹ بیٹری سے دیئے پہلے اور چیک کیا کہ الٹرنیٹر کے وولٹیج صحیح نکل رہے ہیں لیکن دیورنگ ان کا سرچ آؤٹ اب آپ نے میری بات کو اور سا سننا ہے کیونکہ پوائنٹ کی بات جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ AVR جلا کیوں اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جی انسولیشن ریزیسٹنس انسولیشن ریزیسٹنس انسولیشن ریزیسٹنس کیا چیز ہوتی ہے انسولیشن ریزیسٹنس یہ ہوتی جیسے کوئی بھی کاؤپر کی وائر ہے اس کے اوپر جو بھی ہمارے جو انسولیشن چڑی ہوتی ہے ربڑ کی یا پلاسٹک کی وہ کہلاتی ہے انسولیشن اب اس کی ریزیسٹنس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اس کو میٹل سے دور رکھے کوئی بھی دوسری چیز اس سے شورٹ نہ ہو تو وہ اس کی کہلاتی ہے ریزیسٹنس انسولیشن ہو گئی اور ریزیسٹنس ہو گئی جتنی اس کے اندر مزاہمت ہے اب ہوا یہ تھا کہ وہ وائر جو تھی جو ہماری ایکسائٹر کی دو وائرز ہوتی ہیں جس میں ہمارا ایوی ایر جو ڈی سی سپلائی دے رہا ہوتا ہے ایک تو دو وائرز ہوتی ہیں جو ایسی سپلائی کے آ رہی ہوتی ہیں جو سینسنگ کی ہوتی ہیں اور دو وائرز جو ہوتی ہیں وہ ڈی سی کی ہوتی ہیں جو جا کے ایکسائٹر میں ایکسائٹیشن ڈی سی وولٹیج دے رہا ہوتا ہے جب جب جنیٹر پر لوڈ پڑتا ہے تو وہ اس کو ڈی سی ایکسائٹیشن کو کنٹرول کرتا ہے وولٹیج کو اور ان کے حساب سے وہ پاور دیتا ہے ایکسائٹر کو اب ہو کیا رہا تھا جو ایکسائٹر سٹیٹر کی جو دو وائریں تھی اس کی جو انسولیشن کی تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا وہ وائبریشن کی وجہ سے کہیں اندر باڈی پارٹ پہ لگ کے نا وہ گھس چکی تھی اور وہ بلکل باریک سی ایک ذرہ برابر سی مطلب ایک جگہ سے گھس چکی تھی اور وہاں پہ سراخ ہو چکا تھا کیبل میں اور یہ پتہ آپ کو ویسی 1.5 کی اور 2.2 ملی کی ہم لوگ کیبل یوز کرتے ہیں زیادہ تھا ایوی آر میں تو اب وہ کیا ہوتا تھا کہ جب وہ ایک دفعہ ٹکرائی اور وائبریشن ہوں کے انگین بند ہوا تو وہ دور ہو گئی اسی طرح پھر جب میں آگیا میں نے بھی ایوی آر لگایا تو اس وقت وہ دور تھی اور وہ پھر چل گئی 4-5 ہنٹے کے لیے اور پھر جب وہ دوبارہ تھوڑی 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 تو اس طرح یہ پتہ چلا ہمیں کہ جو دو ہمارے ایوی آر ایک دن میں اڑے اس کا ریزن کیا تھا کہ صرف ایک وائر کو نہ چیک کرنے کی وجہ سے اس کی انسولیشن ریزسٹنس مطلب خراب ہونے کی وجہ سے اس کو پروپرلی چیک نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دو ایوی آر کا لاؤس ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایوی آر جو رینل ایوی آر ہوتے ہیں وہ اچھے خاصے مہنگے ہوتے ہیں تو دوستو ایکسپیرینس شیئر کیا ہے میں نے اپنا آپ کے ساتھ تاکہ کبھی آپ لوگوں میں ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو یا کسی ایوی آر کی آپ کمپلین پر گئے ہو تو صرف اور صرف ایوی آر کو مت دیکھیں اس کے علاوہ اس کی ایکسائٹیشن کی جو وائرز ہیں آپ ان کو بھی ضرور اچھے طریقے سے چیک کریں چاہے وہ ایسی سینسنگ کی ہیں چاہے وہ ڈی سی ایکسائٹیشن کی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ایوی آر میں چار تارے ہیں جو دو ہیں وہ ایسی سپلائی لے کر آتی ہیں مین ایلٹرنیٹر سے اور دو وائرز جو ہیں وہ ڈی سی ایکسائٹیشن دیتی ہیں ہمارے ایکسائٹر سٹیٹر کو ٹھیک ہے اگر آپ کو ایلٹرنیٹر سمجھنا ہے مشکل ہے تو آپ میرے چینل پر ایلٹرنیٹر ریلیٹیڈ بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک واقعہ تھا اس کے علاوہ مجھے اور بھی کچھ سٹوریز یاد آ رہی ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ سے وہ والی بھی اپنی سٹوری شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے علمیں بھی اضافہ ہو اور اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی سٹوری ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مجھے ایمیل کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں واتس اپ کر سکتے ہیں تو میں اس پر بھی ویڈیو بنا کر ڈال سکتا ہوں جو چیزیں آپ کے ایکسپیرنس سے گزری ہیں اگر آپ نے کچھ چیز فیس کی اس طرح کی تو آپ بھی بتا سکتے ہیں تو ہم اس ویڈیو کو بھی اپنے چینل پر ڈالیں گے اور سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ کسی کیا بھی ای وی آر کا نقصان یا کسی بھی چیز کا نقصان نہ ہو ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم